بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کے اس لیکچر میں ہم بات کریں گے کلائمٹ چینج اور ہیلتھ یعنی کہ کلائمٹ چینج کی وجہ سے ہیومن ہیلتھ پہ کیا امپیکس پڑھ رہے ہیں دیئر ویور جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ کلائمٹ چینج ایک گلوبل ایشو بن چکا ہے اور اس کے امپیکس ہر سیکٹر میں اور اسپیشلی ہیومن ہیلتھ کے اوپر اس کے اثرات جو ہیں فاضح طور پہ نظر آ رہے ہیں سپیشلی کلائمٹ چینج انڈیوز ڈیزاسٹر ہم آلرہی فیسٹ کر رہے ہیں ڈیفرنٹ کائنڈ آف ڈیزاسٹر کلائمٹ چینج کی وجہ سے تو ایک ریپورٹ کے مطابق جو کہ لینسٹ کونڈ ڈاؤن آن ہیلتھ انڈ کلائمٹ چینج یہ ایک ریپورٹ ہے ٹوینٹی ٹوینٹی ون کی یہ کنفرم کر رہی ہے کہ کلائمٹ چینج کی وجہ سے جو سب سے زیادہ تھرٹ گلوبل ہیلتھ تھرٹ ہے جو کہ اس وقت فیس کر رہی ہے ورلڈ اس سنچری میں یعنی کہ اس سنچری میں سب سے زیادہ جو تھرٹ ہے گلوبل ہیلتھ کے لیے وہ ہے کلائمٹ چینج اور یہ ایک برڈن بنتی جا رہی ہے یعنی ہیومن ہیلتھ کے اوپر اور کنسیکوینٹلی ہیلتھ سسٹم ہیلتھ کے اوپر اس کے جو ہے ریپورٹلی اس کے اثرات بڑھ رہے ہیں انلائکلی یہ جو اس قسم کے کنٹریز اس کے اثرات سے زیادہ متاثر ہو رہے ہیں جو کہ کم کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں لیسٹو دی کلائمٹ کرائیسز سپیشلی ڈیویلپنگ کنٹری کی ہم بات کریں گے ڈیویلپنگ کنٹریز کی جو کہ لیس کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں کلائمٹ کرائیسز کے لیے ان کی امیشنز کم ہیں گرین ہاؤس گیسز کی تو یہ کنٹریز جو ہیں زیادہ ولنرابل ہیں ان کو زیادہ اس کے اثرات زیادہ ہیں ان کے امپیکٹس یہ جو ہیں یہ کنٹریز جو ہیں مشکلات فیز کر رہے ہیں ان کو زیادہ خطرہ ہے ولنرابل ہیں وہ ڈیوی ایچو جو ورلڈ ہیلتھ ارگنیزیشن ہے ان کے اسٹیمیٹ کے مطابق ان ایڈیشنل ٹو فیفٹی تھاؤزن اینیویل کلائمٹ ایسوسییٹڈ ڈیس یہ ڈیوی ایچو کی ایک ریپورٹ ہے جس کے مطابق جو ہے تقریباً دو لاکھ پچاس ہزار تک سالانہ جو ہے اموات ہو رہی ہیں کلائمٹ چینج ایسوسییٹڈ ڈیزاسٹر کی وجہ سے یا ایمپیکٹس کی وجہ سے ٹو تھاؤزن تھارٹی ٹو تھاؤزن فیفٹی تک پرونیو میجر سچ اس مل نیوٹریشن ملائیریا ڈائریا اور ہیٹ سٹریس اس قسم کی ڈیزیز کی وجہ سے کلائمٹ ریلیٹڈ ڈیزیز جو مل نیوٹریشن ملائیریا ڈائریا اور ہیٹ سٹریس کی وجہ سے تقریباً دو لاکھ پچاس ہزار ڈیسس جو ہیں انیویلی ہو رہی ہیں کلائمٹ ریلیٹڈ ایشوز کی وجہ سے اس کے علاوہ جو ہے کلائمٹ چینج کے ایمپیکٹس اگری کلچرل سیکٹر میں بھی سپیشلی جب ہم کراپ پروڈیکشن کی بات کر رہے ہیں جو اگری کلچر پروڈیکٹس ہیں ان کی پروڈیکٹیوٹی لو ہو رہی ہے اور واتر کی ایویلیبیلٹی جو ہے وہ ڈائریکٹلی تھرٹ کر رہی ہے فوڈ اینڈ واتر سٹیکیورٹی کو یو نو واتر ریسورس وہ ڈپلیٹ ہو رہے ہیں سپیشلی جو واتر ٹاورز ہیں گلیشر سمیلٹنگ تو جو واتر ٹاورز ہیں یا جو واتر سٹوریج وہ ڈپلیٹ ہو رہے ہیں اس سے واتر کیلئے کیا ہے سیکیورٹی تھٹ بنتی جا رہی ہے کلائمٹ چینج کی وجہ سے اور دیفرنٹ سٹڈیز کے مطابق جو ہے یہ لنک بڑھ رہا ہے بیٹوین رائزنگ تیمپریچر اور ریڈیوز پروٹین اور سٹڈیز نے جو ہے ڈیفرنٹ ریسرچ نے یہ پروف کیا ہے کہ جو کراپس میں جو پروٹین کنٹنٹ ہوتا ہے یا مایکرو نیوٹرینٹس ہوتے ہیں جو کی ایسنشل ہوتا ہے ہیلتھ کے لئے ہیومن بینگ کی وہ جو ہے آلریڈی رسک بڑھ رہا ہے کلائمٹ چینج کی وجہ سے ان کے اندر جو پروٹین اور مایکرو نیوٹرینٹس ہیں ان کی کنسنٹریشن کم ہو رہی ہے اسپیشل ہم کراپس کی بات کرتے ہیں جو ہم یوز کر رہے ہوتے ہیں ویٹ اور رائس ان میں یہ نیوٹرینٹس کی کنسنٹریشن کم ہو رہی ہے اور انفینٹس کے اوپر جو انفینٹس ہیں یا چلڈرن ہیں ان میں جو مل نیوٹریشن ہے وہ ایک پرمنٹ امپیکٹ بنا ہے پرمنٹ پایا جاتا ہے بچوں میں اور اور جو چلڈرن ہیں وہ آر مور سسپٹیبل ٹو سویر ڈائریل ڈیزیز اور ڈینگو فیور ڈینگو فیور اوکے یہ بھی بہت کامن ہے بچوں کے اوپر یوں نیوٹو ٹیمپریچر رائز ٹیمپریچر کی کنسنٹریشن بڑھ رہی ہے ٹیمپریچر کے بڑھنے کی وجہ سے ڈیفرنٹ ویدر پیٹرن کی وجہ سے جو فرکونسی ہے اور جو ڈیوریشن ہے ڈینگو کی وہ ٹرانسمیشن انکریز ہو رہی ہے انکریز ٹیمپریچر کی وجہ سے یہ بھی ایک الارمنگ سیچویشن ہے جو کہ ڈائریکٹ لی ہیمن ہیلتھ کے اوپر اس کے امپیکٹ ہوں گے اور ایکسٹریم ٹیمپریچر کے جو امپیکٹ ہیں وہ لیبر پروڈیکٹی میں بھی انکی امپیکٹ بڑھ رہے ہیں اس کے علاوہ جو سینئر سیٹیزن ہیں ہیٹ سٹریس ہیٹ ہیٹ سٹریس میں جن میں ٹیمپریچر بہت زیادہ بڑھ رہا ہے ہیٹ سٹریس بہت زیادہ ہے سینئر سیٹیزن ڈائریکٹ ری وولنرابل ہیں سپیشلی ایلڈرز جو ہیں اس کے علاوہ جو ڈاؤن سٹریم ایمپیکٹ ہیں کلائمیٹ چینج کے فر ایسیمپل کلائمیٹ چینج کی وجہ سے مائیگریشن کامن ہو رہی ہے فر ایسیمپل ان مینی پورٹ سپ دا ورلڈ دروف کی وجہ سے موسٹ جو آگری پورٹ سپ آگری چینج پورٹ سپ سپ بریشن وائل کنف لکھ مینٹل ایلنیس دیو کلائمیٹ چینج ایمپیکٹ کلائمیٹ چینج اندیوز ڈیزاسٹر کی وجہ سے جو ہی مینٹل ہلتھ بھی ایمپیکٹ کر رہی ہے دیو ٹو ڈیفر ڈیزاسٹر سپیشلی ہم ایلنیس اس کے علاوہ ایفیکٹ کرتا ہے آل پیپل آل ایج سپیشلی ویمن کو تمام جو پیپل ہیں لوگ ہیں ان کے اوپر تو ایمپیکٹ ہو رہے ہیں آل ایج اس کے اوپر بیمن کے اوپر زیادہ اس کے ایمپیکٹ زیادہ بڑھ رہے ہیں اس کے علاوہ جو ورلڈ بینک ہے اور جو ایسین ڈیولپمنٹ بینک ہے ان کے کلائمیٹ رسک پروفائل کے مطابق اگر ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں تو پاکستان جو ہے اس وقت اس کا جو مین اینویل ٹیمپریچر ہے اور جو پریسپیٹیشن ہے وہ اس وقت بڑھ رہے ہیں اکراس دی کنٹری ٹھیک ہے پاکستان ملک میں یہ بڑھ رہے ہیں اور ان کے مطابق اگر ٹوئنٹی ون ہنڈرڈ تک جو ایوریج پاکستان کا جو ٹیمپریچر ہے وہ ایکسپیکٹ بڑھے گا اپ ٹو ٹیگری سنٹیگری ہائر دن گلویل ایوریج اگر ہم گلویل ٹیمپریچر کی بات کرتے ہیں تو اس سے اب کیا کرنا ہے جی ان آرڈر تو انشور دا فیزیکل مینٹل ان سوشل ویل بین آف پاکستان سیٹیزن اب پاکستان کی جو سیٹیزن ہیں ان کی مینٹل لائف سوشل لائف کو سٹیبلائز کرنے کے لیے ان ارڈنٹ نید تو ان ویلیمیٹ ریزیلینت ہیل سسٹم بنانے کی ضرورت ہے اس کو اور کم کرنے کے لیے جو ہائر آثارٹیز ہیں جو گورنمنٹ ہیں جو ہیلت آثارٹیز ہیں ان کو جو کلائیمیٹ ریزیلینت ہیلت سسٹم بنانے کی ضرورت ہیں ادر وائز اس کے امپیکٹس ڈیو اسٹیٹنگ ہوں گے ہیلتھ کے اوپر سپیشلی چیلڈرن ہیلت ویمین ہیلت اور جو ایلڈرز ہیں ان کے ہیلت کے اوپر اس میں کون کون چیزیں شامل ہیں اس میں جو کلائیمیٹ ریزیلینت ہیلت سسٹم ہیں ان میں کلائیمیٹ پروفنگ ہیلت کیر فیسیلیٹیز ان انفرسٹریکچر کو جو ہے کلائیمیٹ پروف بنائیں ان ایلڈرز جو جن کو زیادہ چانس ہیں ان ایمپیکٹ کے جو زیادہ ویمینیٹ ان کو جو ہے اس قسم کے انفرسٹریکچر اور ہیلت کیر پروفنگ فیسیلیٹیز دینے کی ضرورت ہے اس کے علاوہ جو ہے مین چیز کرنا ہے ایویرنس اباؤ ہیلت ریسک آف کلائمیٹ چینج کلائمیٹ چینج کی وجہ سے جو ایمپیکٹ پڑھ رہے ہیں ہیلت کے اوپر اس حوالے سے سنسٹائز کرنے کی ضرورت ہے کمیونٹیز کو کہ اس کے ایمپیکٹ کیا ہیں کلائمیٹ چینج کی وجہ سے ہیلت پر کیا ایمپیکٹ پڑھ رہے ہیں اور جو کمیونٹی بیسٹ کلائمیٹ چینج کے ایمپیکٹ کو ہیلت ایڈپٹیشن کے حوالے سے پھر ان کی کپیسٹی کو بیلد کریں ہیلت کیر ورک فورس کو جو ہیلت ریلیٹیٹ پرسنیل ہیں رورل ایریاز میں ان کا جو ورک فورس ہے جو لیڈی ہیلت ورکر ہیں یا دوسرے ہیلت پرسنیل ہیں ان کو ان کی کپیسٹی بیلدنگ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ وہ بیٹر وے میں جو ہے کمیٹیز کو سنسٹائز کریں ان کو ایویر کریں اپاوٹ دی ایمپیکٹ سو کلائمیٹ چینج ان ہیومن ہلت سپیشلی ان کو کلائمیٹ سپیسپک ہیلت ایشیوز پر سپیشلی جب ڈیزاسٹر آتے ہیں جو کلائمیٹ انڈیوز ڈیزاسٹر کی وجہ سے جو منٹل ہلت اثر انداز ہو رہی ہے کمیونٹیز کو اور ان کو انشور کریں کہ لائف کو کیسے سیو کیا جا سکتا ہے لائف سیو میڈیسن کے تروں ان کلائمیٹ ریلیٹی ایمیجنسی میں کلائمیٹ چینج کی وجہ سے جو ایمیجنسی ہوتی ہیں یا جو ڈیزاسٹر ہوتے ہیں اس ٹائم پہ لائف کو کیسے سیو کریں میڈیسن ان کلائمیٹ ریلیٹی ایشوز کے دیئر ویورز یہ تھا آج کے لیکچر جو کلائمیٹ چینج کے ایمپیکس ہیلتھ کے اوپر ہیلتھ کے اوپر تو اس کے ایمپیکس اور اس کو پھر کیسے اس کو اور کم کیا جائے کچھ اس کے میٹیگیشن اور ایڈپٹیشن میجرز کلائمیٹ ریلیٹی ہیلتھ ایشوز کے حوالے سے تو آئی ہاپ آئی لیکچر ویل بی فروتفل فور یو پیپل تینک یو فور وچ